آج کی اس ویڈیو میں ہم مارکٹنگ پروفیٹیبیلٹی انیلسز بائی پروڈک کو ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن کس طرح سے مارکٹنگ پروفیٹیبیلٹی انیلسز بائی پروڈک کو پرفارم کر سکتی ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے مارکٹنگ پروفیٹیبیلٹی انیلسز بائی پروڈک کی تو ایک ایسا انیلسز ہے جس میں مارکٹنگ کاسٹ کی بیسس پر پروڈکٹ لائنز کی پروفٹیبلٹی کو میر کیا جاتا ہے اور یہ جانا جاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ لائن آرگنیزیشن کے لیے پروفٹیبل ہے اب اگر بات کی جائے کہ اس انیلسز کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے آرگنیزیشن میں تو آرگنیزیشن یہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے اس انیلسز کو کہ کون سی پروڈکٹ لائن آرگنیزیشن کے لیے سکسیسفل اور پروفیٹیبل ہے دوسری بات آرگنیزیشن کو یہ پتہ چل جاتی ہے کہ کون سی پروڈکٹ لائن پروفیٹیبل رہے گی اور کون سی پروڈکٹ لائن انپروفیٹیبل رہے گی ان فیوچر بھی تو اب اگر اسی طرح بات کی جائے ایک کمپنی کی لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کمپنی ہے اے بی سی کمپنی جو کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ اے بی سی کمپنی کی تین پروڈکٹ لائن ہیں پروڈکٹ لائن اے پروڈکٹ لائن بی اور پروڈکٹ لائن سی اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آرگنیزیشن کس طرح سے چیک کر سکتی ہے کہ کون سی پروڈکٹ لائن سکسیسفل ہے آرگنیزیشن دیکھے گی کہ کون سی جو پروڈکٹ لائن ہے وہ پروفیٹیبل ہے اور وہ کس طرح سے دیکھے گی وہ اس انیلسیس کو پرفارم کر کے دیکھے گی انیلسز کے اس طرح سے پرفارم کرے گی ارگنیزیشن پروفٹ کلکولیٹ کرے گی ان تینوں پروڈکس لائن کا اور پروفٹ کلکولیٹ کیا جائے گا مارکٹنگ کاؤسٹ کی بیسز پر جس مارکٹنگ کاؤسٹ کو ہم ڈیٹیل میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ ارگنیزیشن یہاں پہ پروڈکٹ لائن انکم سٹیٹمنٹ بنائے گی جس میں ارگنیزیشن ان تینوں پروڈکٹ لائن کے پروفٹ کو کلکولیٹ کرے گی اب جیسے کہ ہم نے کسٹمرز میں دیکھا تھا کہ جو ایک جیسے کسٹمرز تھے جن کے کرکٹر سٹکس ایک جیسے تھے ان کو گروپ کر لیا گیا تھا تو یہاں پہ بھی پروڈکٹ لائن میں جو پروڈکٹ کے کرکٹر سٹکس ایک جیسے ہوں گے یا جن کے پروسیسز ایک جیسے ہوں گے ان کو گروپ کر لیا جائے گا جیسے کہ لیٹس اپوز یہاں پر کمپنی اگر کانچ کی گلاس بنا رہی ہے اور اس کی جو پروڈک لائن اے ہے وہ تمام ایک جیسے گلاس بنا رہی ہے تو وہ جتنے بھی کانچ کی گلاس ہیں ان کو اے لائن میں ایڈ کر دے گی اگر لیٹس اپوز وہ کانچ کی پلیٹس بنا رہی ہے تو وہ اس کو سی میں ایڈ کر دے گی اس طرح سے ڈیزائنز ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن ان کے کریکٹریسٹکس یا پروسیسز سیم ہیں کہ وہ کانچ کی پلیٹس بنا رہی ہیں تو اس طرح سے اس طرح پروڈک لائنز کو جو ہے وہ گروپ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان گروپ پروڈک لائنز کو کیا کیا جاتا ہے ان کے اوپر فنکشنل کاؤسٹنگ ریٹ اپلائے کر کے تو پھر پروفٹ کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو پروڈک لائن انکم سٹیٹمنٹ بنائی جائے گی اس انیلسز میں وہ کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کی بیسز پر بنائی جائے گی اب اگر ایک دفعہ پھر سے ہم کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کو ریوائز کریں جو کہ ہم پہلے اپنے لیکچرز میں پڑھتے آئے ہیں تو لیٹس اپوز کہ اے بی اور سی تین پروڈک لائنز ہیں اب ان پروڈک لائنز کی کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کی بیسز پر سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے سیلس کو منشن کریں گے جو کہ پروڈک لائن اے کے لیے ففٹین فورٹی پروڈک لائن بی کے لیے تاؤزن سیونٹی اور پروڈک لائن سی کے لیے فور نائنٹی ہے اور یہ روپیز تاؤزن میں ہیں جس کا ہم نے اوپر منشن کیے ہیں سیلس کے بعد کیا کریں گے کہ تمام ویریبل کاؤس جو ہے کاؤس آف گوڈ سولڈ ویریبل کاؤس آف گوڈ سولڈ کو صرف ہم کیا کریں گے سیلس میں سے لیس کر دیں گے جو کہ نائن ٹو فائی فائف نائنٹی اور فور ون ٹو تھاؤزن روپیز کے کاؤس آف گوڈ سولڈ ہے جب سیلس میں سے اس کو لیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا گروس کنٹریبیشن مارجن جو کہ پروڈک لائن اے کے لیے سکس ون فائف پروڈک لائن بی کے لیے فور ایٹی اور پروڈک لائن سی کے لیے سیونٹی ایٹ آ گیا اب اس گروس کنٹریبیشن مارجن میں سے وہ ویریبل ایکسپینسز لیس کریں گے جو کہ مارکٹنگ ایکسپینسز ہوں گے اس میں تمام طرح کے مارکٹنگ ایکسپینسز کو یہاں پر لیس کریں گے جو کہ ہم نے یہاں پہ تمام مارکٹنگ ایکسپینسز کو منشن بھی کر دیا اب جب گروس کنٹریبیشن مارجن میں سے تمام ویریبل ایکسپینسز کو لیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس مارجن آ جائے گا جو کہ فکس ایکسپینسز اور پروفٹ کے لیے ہوگا تو اس طرح سے یہاں پہ ہم نے مارجن بھی کلکولیٹ کر لیا اب مارجن میں سے کیا کریں گے کیونکہ یہ مارجن فکس ایکسپینسز اور پروفٹ کے لیے تھا تو اس میں سے فکس ایکسپینسز کو لیس کریں گے جو کہ انڈویجیول پروڈکٹ لائن کے لیے ہوں گے انڈویجیول پروڈک لائن سے مطلب کہ ہر لائن کے اپنے اپنے جو فکس ایکسپینسز ہیں پہلے ان کو اس مارجن میں سے لیس کریں گے سوری یہ مارجن کو ہم نے نیگٹیو لکھ دیا تھا یہ والے صرف مارجن نیگٹیو ہوگا جو کہ کلکولیشن کے بعد ہمارے پاس نیگٹیو آیا ہے اور یہ پھر مارجن نہیں بلکہ یہ لاؤس ہو جائے گا اب اس میں سے فکس ایکسپینسز کو لیس کریں گے جو کہ 40, 60 اور 20,000 روپیز کے فکس ایکسپینسز ہیں ہر پروڈک لائن کے اپنے اپنے جب مارجن میں سے مارجن فکس ایکسپینسز اور پروفٹ میں سے فکس ایکسپینسز انڈویجیول پروڈک لائن والے کو لیس کریں گے تو پھر جو مارجن بچ جائے گا وہ بچ جائے گا کومن ایکسپینسز کے لیے تو یہ ہم نے مارجن بھی کلکولیٹ کر لیا جو مائے پاس کومن ایکسپینسز کے لیے بچ گیا اب یہ جو مارجن بچا ہے یہ کومن ایکسپینسز کے لیے بچا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اب اس مارجن میں سے کومن فکس ایکسپینسز کو لیس کریں گے اس کو لیس کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں کو ہم ٹوٹل کر لیں گے تو جب ہم نے اسے ٹوٹل کیا تو یہ آ گیا 546.70 روپیز کا مارجن فر کومن ایکسپینسز اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کومن ایکسپینسز ہیں let's suppose وہ 230.000 روپیز کے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ مارجن مارجن میں سے کومن فکس کو لیس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کے لیے آ جائے گی آپریٹنگ انکم جو کہ ہے 316.70 یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں 316.700 روپیز کی آپریٹنگ انکم آگے آرگنائزیشن کے لیے اب یہ جو کمپیریزن ہوگا اس کا انیلسز کا وہ مارجن کاؤس پر کومن ایکسپینسز تک ہوگا کیونکہ یہاں پر اس کے بعد کومن ایکسپینسز تینوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ آرگنائزیشن کے لیے ہیں تو ان کے اپنے انڈویزن پروڈک لائن کے فکس ایکسپینسز کو لیس کرنے کے بعد جو مارجن آئے گا اس کی بیسز پر اس کی پروفٹیبلٹی کو انیلائز کیا جائے گا تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو اس کے مطابق اس مارجن کے مطابق جو پروڈک لائن اے ہے وہ زیادہ پروفٹیبل ہے وہ زیادہ آرگنائزیشن کو پروفٹ کما کے دے رہی ہے اب اسی طرح سے اگر یہاں پہ اگر اس اپروچ کو نہ استعمال کیا جائے تو آرگنائزیشن کیا کرے گی کہ سمپل گروس پروفٹ کی بیسز پر بھی اس تمام یہ جو آرگنائزیز ہے چیئے조ے جائے گا تو اس میں کچھ difference آئے گا اب let's suppose جو ایکچال گروس پروفٹ ہے وہ ہے روپیس 30,000 کا اور جو پلان گروس پروفٹ ہے وہ ہے روپیس 20,000 کا اب ان دونوں میں جو difference آرہا ہے وہ آرہا ہے 10,000 روپیس کا اور وہ 10,000 روپیس کا difference کیا شو کر رہا ہے وہ انکریز شو کر رہا ہے گروس پروفٹ میں اور انکریز کس طرح سے شو کر رہا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 20,000 روپیز کا gross profit plan کیا گیا تھا budget بنایا گیا تھا جبکہ actual جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے 30,000 روپیز کا ہوا ہے تو 10,000 کا increase آ گیا ہے gross profit میں اب اس increase آنے کی تین وجہات ہیں ایک تو یا تو sale price change ہو یا sale volume change ہو جائے یا پھر cost element میں کوئی change آ جائے مطلب کسی بھی طرح کی کوئی بھی cost جو ہے وہ change ہو جائے تب gross profit جو ہے وہ change ہوتا ہے اور یہاں پہ سوری cost element میں material, labor اور factory overhead یہ تینوں expenses آئیں گے کیونکہ یہاں پہ جو cost element لیے جائیں گے وہ لیے جائیں گے cost of goods sold کے کیونکہ gross profit کو یہ جو cost hit کرتی ہے وہ cost ہے cost of goods sold تو اگر ان تینوں elements میں سے کسی بھی ایک element میں change آئے گا تو gross profit میں change آئے گا اب اسی بات کو ایک example کے طرح سمجھتے ہیں تو let's suppose انہی تین product lines کے لیے یہاں پر budgeted sales دی گئی ہے جس میں units, price اور amount دی گئی ہے units اور unit price دی گئی ہے اور اس کو جب multiply کیا تو amount بن گی اسی طرح سے تمام تینوں جو product lines ہیں ان کے لیے budgeted sales ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ company کو budgeted cost of goods sold بھی given ہے, budgeted cost of goods sold بھی ہے اور sales بھی ہے, اب ہم کس طرح سے perform کر جائیں سب سے پہلے ان budgeted کا total کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ sales اور cost of goods sold کیا ہے جس کے طرح ہم gross profit کو calculate کر سکیں تو یہاں پہ ہم نے sales اور cost of goods sold کا total کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 100,000 روپیز کی cost of goods sold اور 1,20,000 روپیز کی budgeted sales اب یہاں پہ یہ تو ہم نے budgeted دیکھ لیا اب اگر ہم actual کی طرف آئیں تو let's suppose یہ actual data دیا گیا ہے جس میں units 10,000, 4,000 اور 20,000 ہیں جبکہ آپ اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ units تھیں وہ 8,000 تھیں اور یہاں پہ اسی طرح price میں بھی change ہے 5, 4 اور 2.60 تھی یہاں پہ price 6.60 3.5 اور 3 روپیز کی ہے اسی طرح سے اب unit cost ہوگر دیکھا جائے اس کی total amount کو دیکھا جائے تو پہلے 4 تھی 3.5 تھی اور 2.175 تھی جبکہ اب صرف 2.8 والے میں change آیا ہے باقی دو remains constant ہیں اب اگر budgeted data کو follow کرتے ہوئے سوریس سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ actual کے بھی دونوں جو sales اور cost of goods sold ہیں اس کا total کر لیتے ہیں تو جب ہم نے اس کا total کیا تو یہ 1,40,000 اور یہ 1,10,000 روپیز کی cost of goods sold آگئی اب اگر budgeted gross profit نکالیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ 1,20,000 میں سے 1,00,000 روپیز کو less کریں گے تو پیچھے بچ جائے گا 20,000 روپیز کا budgeted یا planned gross profit اب یہاں پہ کیونکہ data بھی change ہوا ہے تو gross profit میں بھی change ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1,40,000 روپیز میں سے 1,10,000 روپیز کو less کریں گے تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ 30,000 روپیز کا جو gross profit ہے وہ actual ہے جبکہ جو budgeted تھا وہ تھا 20,000 تو یہاں ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو actual تھا وہ 30 تھا اور budgeted تھا 20,000 تو 10,000 روپیز کا difference آیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے آیا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ verify کر لی کہ units میں بھی change ہے price میں بھی اور unit cost میں بھی change ہے جس کے وجہ سے جو gross profit ہے وہ increase ہوا ہے اب اسی actual اور budgeted data کی basis پر ہم organization کے لیے sales volume variance بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر unit بھی change ہے sales price variance بھی نکال سکتے ہیں اور cost کا variance بھی یہاں پر ہم find کر سکتے ہیں مطلب ہم یہاں پر یہ تین طرح کے variances بھی calculate کر سکتے ہیں جو variances ہم اپنے last chapters میں پڑ بھی چکے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ پھر سے ان variances کو revise کیا جائے تو سب سے پہلے اگر variance 1 کو مطلب sales volume variance کو revise کیا جائے تو اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے تھا کہ actual quantity minus standard quantity into actual sale price تو یہاں پہ actual quantity جو sale کی گئی ہے standard جو set کیا گیا تھا quantity sale کرنے کے لیے اس کو multiply کریں گے actual price سے تو ہمارے پاس sales volume variance آ جائے گا جیسے کہ for example دیکھا جائے actual quantity تھی 10,000 budgeted quantity تھی 8,000 اور actual price تھی 6.60 تو جب ہم نے اس variance کو calculate کیا یہ ہمارے پاس 13,200 روپیز کا sales volume variance آ گیا اسی طرح سے دوسرے variance کو ہم اس فارمولے کے تھوڑھ calculate کر سکتے ہیں کہ actual price minus standard selling price into standard quantity sold اور cost کے variance کو اس طرح سے کہ actual cost minus standard cost کر کے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں اور اس سب کی details ہم لارس ویڈیو میں details میں ڈسکس کر چکے ہیں ابھی ہم نے صرف ان کے فارمولاس کو ڈسکس کیا ہے تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے marketing profitability analysis کو perform کر سکتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ gross profit کے تھو gross profit کا analysis کس طرح سے کیا جا سکتے ہیں اور اس کے تھوڑ ہم نے variance کو بھی دیکھا کہ variance کس طرح سے calculate کیا جا سکتے ہیں کس طرح سے محفشل کس طرح سے محفشل